حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضاِ الہی کا اصول ہے انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لئے تم نے قربانی کی ہے گوشت خود کھا لیتے ہو خون گلیوں میں بیہ جاتا ہے کھالے مدارس میں چلی جاتی ہیں مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں تو اللہ کو کیا پہنچا تو کہا تمہارے دل کا وہ تقوی ہے جو خلوص و بللہیت ہے اللہ کی رضا جو ہی کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے تو ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے اور اگر اللہ کی رضا کے لئے کوئی عمل نہ کیا گیا تو وہ عمل عمل نہیں ہے نیک عمل نہیں ہے اور صرف ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے ورنہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے کسی کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے جب اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور کے لئے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہوتا ہے اس کو شرک اصغر کہا گیا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جللہ شانو ارشاد فرمائے گا کہ جن کے لئے تم نے یہ عمل کیے تھے ان سے اس کا عجر لے لو میرے لئے تو تم نے کیے نہیں تھے جن کے لئے کیے تھے ان سے ان کا عجر لو تو اب کوئی وہاں عجر دینے کی صلاحیت بلا کیسے رکھتا ہوگا تو جب بھی انسان نیک عمل کرے تو بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں اور انما العمال بن نیات یہاں بھی یہی مراد ہے کہ عمال کا دار و مطار حسن نیت پر ہے خلوص پر ہے تو حج کا بھی باقی عمال کی طرح پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا